سلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این وزنس اپ تو دوستو کرپٹو کی دنیا میں جب کبھی بھی کسی کے دماغ میں میم کوئن کا خیال بھی آتا ہے تو فوراں زبان پہ دو کوئن کا ذکر آ جاتا ہے ایک شیبا اینو اور سیکنڈ ڈوج کوئن اور دوستو کیوں نہ آئے کیونکہ ان دونوں کوئن نے لوگوں کی قسمت بدل کے رکھ دی حاصل کر کے شیبا اینو نے سال دوہزار اکیس میں کافی لوگوں کے حالات ہی بدل کے رکھ دی ہے یعنی کہ ککپتی سے لکپتی بنا ڈالا تو جس بات پہ ہم سب متفق ہیں کہ میم کوئن رات و رات آپ کی قسمت بدل کے رکھ سکتا ہے ایک انتہائی چھوٹے کیپٹل سے یعنی کہ انتہائی کم سرمایے سے اگر آپ اسے انویسمنٹ کر کے اس کوئن میں اسے چھوڑ بھی دیتے ہیں تو وہ آپ کا زیادہ سے زیادہ دس ڈالر کا نقصان کرے گا لیکن فائدہ کئی سو ڈالر تک کا دے سکتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ سے بی بی ڈوج کوئن کے بارے میں پرائس پریڈکشن کرنے والا ہوں آپ نے اسے کیسے بائے کرنا ہے کہاں بائے کرنا ہے اور کس ٹائم تک یہ آپ کو پروفٹ دے کر جائے گا اور یقین رکھیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ اگلا شیبائنو کوئن ہوگا کیسے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ساتھ آپ سے شیئر کروں گا اے ڈی اے کوئن کی پرائس پریڈکشن اور جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ڈوج کوئن یعنی کہ اس کے اعلانات جو ہوتے رہتے ہیں اس سے جڑے ایلان مسک صاحب جنہیں میں اعلان مسک کہتا ہوں اور وہ اعلان تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈوج آج کل ہمیں کچھ دیکھنے کو یعنی کہ بوم دکھانے کو نہیں مل رہا تو لہٰذا ویڈیو کے اینڈ میں میں ان دونوں کی پرائس پریڈکشن بھی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو آگے چل کر کے آپ کے لئے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو دوستو سکپ مت کیجئے گا جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اسے سمجھ لیجئے گا اور پھر آپ نے لازم بیبی ڈوج کوئن کو اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کرنا ہے کیسے آگے چل کے بتاؤں گا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسز کی ویڈیو ملتی رہے اور مارکٹ سے جوڑی کوئی بھی نوٹیفکیشن کوئی بھی خبر آپ کو جھٹ سے آپ کے موبائل پہ فوراں محصول ہوتی رہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی نوٹیفکیشن مص نہ ہو سکے تو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف دوستو بینہ دیر کیے ہم آگئے ہیں مارکٹ کی طرف اور سب سے پہلے بات کریں گے ہم بی بی ڈوڈج کوئن کی جس کے بارے میں مجھے ذاتی طور پہ ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ آپ کو آنے والے وقتوں میں شیبہ اینو سے بھی زیادہ پروفٹ دے کر کے جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں کہ آج یہ ہمیں کتنے زیرو میں اویلیبل ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایٹ زیرو میں آپ کو بھی بائے کرنے میں مل جائے گا بہت ہی آسانی سے اسے اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پینکیک سوائب اور یونی سوائب پر ایزی لی میسر ہوگا اور جیسے جیسے یہ ڈیفرنٹ ایکسچینج پہ لسٹ ہوتا جائے گا میں آپ کو انشاءاللہ اپنی ڈیلی انیلیسس ویڈیو میں بتاتا رہوں گا تو دوستو جہاں سترہ ہزار کے قریب ٹوکن مارکٹ میں آ چکے ہیں وہاں اس کے رینگ کی اگر ہم بات کریں تو یہ دو ہزار آٹھ سو چھتیسے رینگ پہ اس وقت سٹے کر رہا ہے اور کسی بھی کوئن کی جو پوٹینشل ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو اپنے سوشل نیٹورک میں بہت ہی زیادہ سرگرم دکھائی دیتا ہے جیسے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ٹویٹر پہ جا کے اس کی ایکٹیویٹی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں ویڈیو کو موسٹی اس وقت شورڈ بنانا چاہتا ہوں اور اصل اپنا مقصد آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو دوستو اس وقت یہ سکس پوائنٹ ایٹی پرسنٹ کے ہائی پہ ہیں آپ نے اسے بائے کہاں کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا اسے آپ نے صرف اور صرف دس ڈالر کا اپنے اکاؤنٹ میں یعنی اپنے پورٹفولیو میں ایڈ کر لینا ہے اس لیے کہ یہ دس ڈالر آپ کو کیسے پروفٹ دیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آج شیبہ انہوں آپ کو فور زیرو پہ بائے کرنے کو مل رہا ہے اور یہ ایٹ زیرو میں مان لیں کہ اس میں سے دو زیرو بھی کم ہو جاتے ہیں تو آپ کو کئی سو ڈالر پروفٹ آسانی سے مل سکتا ہے کس کے ساتھ صرف دس ڈالر کے ساتھ تو دوستو ذہن میں رکھیں کہ میں آپ کو اس کی سکرین بیو ایک مرتبہ کروانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم بات کریں ون منت کے اس کے لسٹ ہونے سے لے کر اب تک کے جتنے بھی عرصے میں اس نے سمجھ لیں اپ اینڈ ڈاؤن کیے تو یہ آپ کو تقریباً آٹھ زیرو نو زیرو کے قریب دیکھنے کو ملتا رہا لیکن اس وقت یہ ایک مرتبہ پھر ایٹ زیرو پہ آ چکا ہے اور اگر بائنگ کے ہم بات کریں تو آپ نے اس کو ایٹ زیرو فورٹی فائف پہ کبھی بھی بائنگ کر لینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو دس ڈالر جیسی اماؤن میں انتہائی کم اماؤن میں آپ اسے چاہیں تو آپ ابھی بھی بائنگ کر کے اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر سکتے ہیں اور میرا ایسا ماننا ہے کہ جو اس کا فادر کوئن ہے ڈوج کوئن اس کے وہاں پر سٹل ہو جانے کی وجہ ہی یہی ہے کہ بیبی ڈوج کو اب پرموٹ کیا جائے گا اور اس کے جیسے جیسے زیرو کم ہوں گے آپ اس سے پروفٹ اٹھائیں گے تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی ذہن میں رکھے گا کسی بھی کنٹری کا کوئی بھی یوٹیوبر میں نہیں سمجھتا کہ وہ فیر کام کر رہا ہے کہ وہ اپنی اگر آڈینس کو صحیح بات نہ بتائے تو میں آپ کو کرپٹو کی دنیا کی وہ میتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ضرور فائدہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس کوئن میں انٹری کا اس سے بہترین وقت کوئی نہیں ہوگا اگر آپ اس کو واقعی شیبا انہوں کے طور پر کیونکہ اس وقت شیبا انہوں نے اتنی ہائٹ پکڑ لیا ہے اور ہر بندی کی اسپیکٹیشن اتنی ہائی ہو چکی ہے اس کو لے کر کہ وہ اگنور کر چکے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی کچھ کوئن ایسے آ رہے ہیں جن کے ایک ایک زیرو کم ہوتے جائیں گے تو آپ کا پروفٹ بھرتا جائے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے زیادہ نہیں دس ڈالر کا اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کرنے اپنے پورٹفولیوں میں اور اگر آپ کی رینج زیادہ ہے بہت زیادہ آپ کی رینج ہے تو سو ڈالر آپ کے لئے لائف چینجنگ ہوگا چھ مہینے اور ایک سال کے اندر اندر اور اس کی صورتحال ٹوٹلی چینج ہوگی آج کی نسبت اور یہ لیکوڈ اگر ہوتا ہے جس کے کوئی چانسز نہیں ہیں کیونکہ فادر فگر اس کی جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے تو دوستو اب میں آپ سے آگے چل کر کے بات کیجئے گا یہ آنے والے وقتوں کا حقیقتا شیبائنو کوئن ثابت ہوگا اب بڑھتے ہیں نیکس کوئن کی طرف دوستو اب آگے ہیں ہم ایڈی اے کوئن کی طرف رینک میں یہ فائف رہتا ہے ہمیشہ فائف رینک پہ اور اگر اس کی سٹیبلیٹی کی بات کریں تو موس سٹیبل کوئن ہے اس سے لوگوں نے ہمیشہ بہت امیدیں رکھی میکسیمم اس کا جو ہائی رہا یہ مل رہی ہے کہ اچانک سے اس نے بوم پکڑنا شروع کر دیا ہے اور موسٹ فیوریٹ اور موسٹ ڈیماننگ ہو گیا اس کی ریزن کیا ہے میں آپ سے اس کے ساتھ کچھ نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا ذہن ہے اسے بائے کرنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بائے کرنے کے لیے جو ٹائم لائن ہوگی وہ وان پوائنٹ ٹوینٹی ڈالر کی ہوگی رکھیں تو دوستو کچھ نیوز ہیں ہمارے پاس ان کے میں سمجھ لیں کہ اندر نہیں جانا چاہوں گا باہر باہر سے وہ خبریں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی کہ یہ آگے چل کے ڈی ایپ لانچز میں ایڈ ہونے لگا ہے اور آگے آپ کو میں بتا دوں کہ کارڈینو لانچز نیو پروجیکٹ تو بوسٹ تھرڈ پارٹی سمارڈ کونٹریکٹ ڈیویلپمنٹ تو دوستو یہ جو ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے تھرڈ پارٹی کے ساتھ مل کے اس کے بعد ہمیں کبھی بھی کارڈینو کے یہ پرائز دیکھنے کو دوبارہ نہیں ملیں گے ذہن میں رکھئے گا کہ اگر یہ آپ کے اکاؤنٹ میں سو ڈالر دو سو ڈالر تک کبھی پڑا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ موسٹلی ایک ہی چیز اور ایک ہی روجان کے کوئنز اس طرح کبھی نہیں بڑھتے بڑھتے ہیں تو وہ میم کوئنز ہوتے ہیں جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور کارڈینو ون پوائنٹ فورٹی فائی کی رینج میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کوئی میم کوئن نہیں ہے تو سوچیں کہ اگر یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایک ہزار ڈالر کا بھی پڑا ہوا ہے تو یہ ڈیلی ارننگ کے لیے بہت اچھا کوئن ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ فلیکچویٹ کرتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ابھی بائی کر لینا چاہیے تو یہ آپ کی ذاتی رائے ہوگی لیکن اس کا ابھی تک میکسیمم جو میں پرائیز رینج دیکھ رہا ہوں یہ ہارڈی ون پوائنٹ نائنٹی تک کو ٹچ کر سکتا ہے اگر آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں ابھی اسے تو ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ یہ کبھی بھی پچاس یہ سو ڈالر کا ہو سکتا ہے تو ایسا کچھ ابھی پوسیبل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا قریب ایک مہینے تک اور اگر یہ ہوگا بھی تو ٹرینڈ ریبرسل کرے گا زیادہ سے زیادہ ٹو پوائنٹ ایٹی ڈالر تک یہ جا سکتا ہے یعنی دو اشاریہ اسی سینٹ تک تو دوستو اب بڑھتے ہیں بنا دیر کیے ڈوج کوئن کی طرف جس نے لوگوں کی نید حرام کر رکھی ہے خبریں بڑی بڑی آتی ہیں اور اس کا کام ابھی تک کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ڈوج کوئن کے بارے میں اس کا جو چارٹ ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے تقریباً چار پانچ سال پہلے سے یہ آیا مارکٹ میں کوئن اس نے ابھی تک لوگوں کو بہت پروفٹ دی ہے جو کبھی آپ کو سیونٹی سینٹ پہ یعنی نائنٹی سینٹ تک پہ بائے کرنے کا اویلیبل تھا لیکن آج یہ ہے سولہ سینٹ پہ اویلیبل خبروں میں چوبیس گھنٹے رہنے والا یہ کوئن جو شکار ہو چکا ہے ان صاحب کی فنکاری میں یہ بہت ہی سمارٹلی لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کی سوچ کے ساتھ کیونکہ اویسلی یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں ٹیسلا کو رن تو کاری رہی ہیں لیکن ایک فنکار آدمی بھی ہیں پرابلم یہ ہے کہ یہ جب مارکٹ سے پیسہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ٹویٹ پہ ٹویٹ ٹویٹ پہ ٹویٹ ان سے زیادہ ٹویٹ دنیا میں کرتا ہی کوئی نہیں ہے دوسری طرف مارک زکربرگ بھی ہیں میٹا ورس کو جو چلا رہی ہیں جو فیس بک کے ایگزیکٹیو ہیں ان کی طرف سے اگر ایک ہفتے میں ایک ٹویٹ آتا ہے تو یہ ایک دن کے اندر دس ٹویٹ کرتے ہیں اور دوچ کوئن کو اپ اینڈ ڈاؤن کروا کہ اس میں لوگوں کا پیسہ ڈپوزٹ کروا کر کبھی ویڈرال خود لے لیتے ہیں اور اس کی ویلیو کو گرا دیتے ہیں ریسنٹلی ان کا بہت بڑا ٹویٹ کہ جی جو ٹیسلا ہے اب وہ پیمنٹ میتھڈ میں دوچ کوئن کو ایسیپٹ کرے گا لیکن اس کے بعد انیس سنٹ کو ہاتھ لگا کے دوبارہ دوچ کوئن آ چکا ہے سولہ پہ یہ میکسیمم پرائس پرڈکشن کی جہاں بات آتی ہے تو مجھے ابھی یہ پچیس سے تیس سنٹ سے اوپر جاتا دکھائی نہیں دے رہا لیکن اگر آپ کی بائنگ بہت اولڈ ہے اچھے لیول پہ آپ نے بائنگ کیا ہے تو آپ کو پروفٹ ہو سکتی ہے بائنگ اگر آپ مزید کرنا چاہتے ہیں تو فورٹین سنٹ پہ کر سکتے ہیں تھرٹین سنٹ پہ کر سکتے ہیں لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ مجھے اپریل کے مہینے میں ڈوج کوئن ایک مطبعہ تھوڑا سا پھر گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ صاحب بہت شاپ مائنڈ ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ جیسے بیبی ڈوج کو مارکٹ میں لائے ہی اسی لیے گیا ہے کہ اب لوگ اس میں سے نکل کے ادھر جائیں اس کے ایک دو زیرو کو کم کیا جائے تو ذہن میں رکھیں میں بیبی ڈوج کو کو کتن ڈوج کوئن کو کتن برا نہیں کہہ رہا ذہن میں رکھئے گا لیکن اس کے اندر مجھے ابھی کوئی اچھا خاصا بوم ایک ساتھ دیکھنے کو نہیں مل رہا اگر مال لیں مارکٹ یعنی بیٹ کوئن ستر پچھتر زار پہ پہنچ جاتا ہے جون کے مہینے میں تو اویسلی پھر تو یہ تھوڑا بہت یہ بھی آپ کو سپائک دے سکتا ہے بہت کچھ دیکھنے کو آپ کو ملے گا لیکن اگر ہم اس کی اپنی پوٹینشل کی بات کریں تو یہ جناب مارکٹ سے ہمیشہ پیسہ اٹھانے کے لیے لوگوں سے ڈیپوزٹ کروانے کے لیے انویسمنٹ بڑھانے کے لیے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا میں اکیلے ہی فنکار ہیں انہی کے پاس اکل ہے لوگوں کے پاس اکل نہیں ہے اور یہ زیادہ تر ٹویٹ سے کام لیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے تین چار سنٹ اس سے زیادہ یہ پروفٹ کسی کو دینا بھی نہیں چاہتے شاید ان کا جو دل ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ ان کے بارے میں ان کی بائیوگرافی کے بارے میں پاکستان کیا دنیا کے بہت کام لوگ جانتے ہیں اور یہ بہت شاپلی کھیلتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ڈوج کو لے کر کے کہ اگر آپ نے بائنگ کرنی ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے بہترین جو ہوگا وہ بہت لوگ پہ بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو فورٹین سنٹ اس کے لیے بہترین ہوگا اور اگر آپ ڈوج کوئن اپنے پورٹفولیو میں ایڈ کر چکے ہیں تو کموں بیش آپ کو چھے ماہ سے ایک سال تک لون ٹرم کے لیے اسے اپنے پورٹفولیو میں رکھنا ہوگا تب یہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے پھر بھی اس کی نسبت میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا بی بی ڈوج تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال لکھئے کہ ویڈیو کیسی لگی اس کا کمینٹس میں ضرورت ذکر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا بات بھولئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ